اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللانت الدائمت علیہ عادائیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحن فملاقی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ خلق فرمایا اور اس کی خلقت کے ساتھ اس کا حدف بھی معین کیا بے مقصد اور بے حدف خلق نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو با حدف با مقصد خلق فرمایا بے حدف نہیں ہے اور اس کے حدف اور مقصد کو معین فرمایا ٹارگٹ کو معین فرمایا کہ یہ ایک خاص حدف کی طرف حرکت میں ہے اور اس سمت کی طرف ہدایت دے دی راہنمائی بھی فرما دی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی پھر اسے ہدایت دے دی ہر چیز کو اس کی خاص معین ڈریکشن کی طرف اس کو ہدایت دے دی اور ہر چیز ایک خاص حدف کی طرف حرکت میں ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کائنات کی تمام چیزیں حرکت میں ہیں تمام سیارے تمام ستارے بلیکسیز حرکت میں ہیں وَقُلُّن فِي فَلَقِي أَسْبَحُونَ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں حرکت میں ہیں سورج کے بارے میں فرمایا وَشَّمْ سُتَجْرِي لِمُسْتَقَرِنْ لَحَ کہ سورج اپنے ایک معینہ ٹارگٹ کی طرف حرکت میں ہے مسلسل حرکت کر رہا ہے پس جس طرح یہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے ایک خاص حدف کے تحت اللہ نے اس کو خلق فرمایا اور اپنے اس حدف کی طرف حرکت میں اور اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دے دی کہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں اسی طرح انسان بھی اس کائنات کی بتب انسان بھی حرکت میں ہے لیکن فرق یہ ہے انسان اور باقی تمام کائنات کی حرکت میں کہ انسان کی حرکت دو طرح سے ہے دو طرح کی حرکت ہے ایک حرکت جو کہ اس کائنات کی بتب حرکت ہے یعنی حرکت تقوینی اور دوسری حرکت جو انسان کی ہے حرکت تشریحی ہے جس کو کبھی ہدایت تقوینی اور ہدایت تشریحی کا بھی نام دیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی مختلف صورت و مختلف آیات میں ان دونوں حرکتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اس کائنات کے ساتھ جس طرح اس کائنات کے ہر چیز اپنے خاص مقصد و حدف کی طرف روان دوان ہے انسان بھی حرکت کر رہا ہے پس پہلے یہ سوال کہ آیا انسان حرکت کر رہا ہے تو یقیناً انسان سلسل حرکت میں ہے اور اس کے حرکت جاری ہے جس طرح اس کائنات کے ہر چیز حرکت میں ہے اسی طرح انسان بھی حرکت میں ہے اور اس کو حرکت تقوینی کہیں گے اب یہ انسان کیا اپنی حرکت کی سمجھ متعین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو اس کا تعلق حرکت تشریح یا اجائت تشریح سے ہے قرآن کریم میں ایک صورت ہے سورہ انشقاق جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حرکت تقوینی کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آسمان یہ زمین سب حرکت میں ہے اور خاص ٹارگٹ پہ پہنچ کے آسمان پھٹ جائے گا زمین بھی ختم ہو جائے گی اور ایک خاص مشن کی طرف کامزن ہے قرآن فرما رہا ہے اِذَا سَمَا وَنشَقَّت کہ جب آسمان شق ہو جائے گا پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا یعنی ایسا ہو کے رہنا ہے وَحُقَّتْ ایسا ہو کے رہنا ہے یعنی یہ آسمان اپنی وسعتوں کے باوجود جس کی وسعتوں کا آج تک اندازہ نہیں لگا جا سکا سائنس اتنی تحقی کرنے کی باوجود آسمان کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکی یہ آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا کہ اللہ اپنے رب کے حکم سے ذرا برابری بھی سرپیچی نہیں کر سکتا وَحُقَّتْ اور ایسا ہو کے رہنا ہے کیونکہ یہ ایک خاص ٹاربیٹ کی طرف حرکت کر رہا ہے پھر زمین بھی اللہ کے حکم کے تابعے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّدْ جَبْ زمین کو پھیلا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ انڈیل دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے وہ خالی ہو جائے گی زمین وَأَذِنَتْ لِرَبِّعَ وَحُقَّتْ اور زمین بھی اسی طرح اپنے پروردگار کے حکم کے تابع ہے یعنی اپنے پروردگار کے عمر کی تعمیل کرے گی وَحُقَّتْ اور ایسا ہو کے رہنا ہے اس میں کوئی دوسری رہائے نہیں ہے یعنی اس کائنات کی حرکت کائنات اپنے خاص مشن ایک خاص حدف کی طرف روان دوا ہے اور ایسا ہو کے رہنا ہے اور کبھی یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو اسی طرح سے جس طرح سے یہ کائنات اپنے خاص حدف کی طرف روان دوا ہے فرمایا اے انسان یا ایوالانسان اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي اے انسان تو بھی مسلسل حرکت میں ہے قادِح کہا جاتا ہے مشقت کے ساتھ سختی کے ساتھ قدم اٹھانے والے کو کہ تو سختی اور مشقت میں قدم اٹھاتے ہوئے رما دوا ہے قدحن بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ رما دوا ہے کس کی طرف الہ ربے کا اپنے رب کی طرف فَمُلَاقِي ہے پس تو اسے ملاقات کرے گا یعنی اس کائنات کی حرکت کے ساتھ ساتھ انسان بھی حرکت کر رہا ہے اور یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ پوری کائنات اپنے رب کی سمد میں حرکت میں ہے یہ خاص ٹارگٹ جو اپنے رب نے اس کے رب نے ہر چیز کے لیے جو خاص ٹارگٹ اور موئین کیا اس کی طرف حرکت میں ہے اور ذرا برابر بھی اپنے رب کی حکم کی سرپیچی نہیں کرتی اور انسان بھی تقویناً اس کائنات کے ساتھ وہ بھی حرکت میں ہے مسلسل حرکت میں ہے اور جا کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اس میں یعنی یہ حرکت تقوینای جو ہے اس کے اندر کوئی سرپیچی نہیں ہے اور انسان بھی جس طرح سے پوری کائنات حرکت میں ہے ایسی طرح انسان بھی حرکت میں ہے چاہے انسان اپنی حرکت سے غافل ہو جیسا کہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک ایک نفس نفس ایک ایک سانس اس کی موت کی طرف قدم ہے یعنی انسان متوجہ نہیں ہے لیکن اس حرکت جاری ہے اس کی مسلسل حرکت میں ہے بس انسان کی ایک حرکت جو پوری کائنات کے ساتھ ہے جس کو حرکت تقوینی کہتے ہیں اور انسان اس سے غافل ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے صبح شام رات دن گزرتے جا رہے ہیں وہ حرکت کر رہا ہے وہ اپنے ایک ٹارگٹ کی طرف خود بخود آٹومیٹیکلی جا رہا ہے وہ کیا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا وہ اپنے رب سے ملاقات کی طرف بڑھ رہا ہے چاہے یا نہ چاہے سوتا رہے جاگتا رہے بیٹھتا رہے کھیلتا رہے جو مرضی کرتا رہا ہے اس کائنات یعنی وہ اپنی روز مرہ روٹین میں مدن رہے غفلت میں رہے دنیا میں مست رہے یا اللہ کی عبادت کرے نہ کرے ہر صورت میں مومن ہے کافر ہے جس حالت میں بھی ہے وہ سفر کر رہا ہے حرکت میں ہے مسلسل حرکت میں ہے یہ آیت یہ فرما رہی ہے کہ انسان تو چاہے یا نہ چاہے حرکت میں ہے کیونکہ پوری کائنات حرکت میں ہے پوری کائنات اپنے خاص ٹارگٹ کی طرف جا رہی ہے تو بھی جا رہا ہے انہ کا قادے تو بھی مشقت کے ساتھ سختی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اپنے رب سے ملاقات کے لیے پس ایک انسان کی حرکت جو ہے جو تقوینی ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے لیکن انسان کو چونکہ موجود مختار بنایا گیا ہے اس لیے انسان کو ایک اختیار بھی دیا گیا ہے جس کو ہم کہیں گے ہدایت تشریح یا حرکت تشریح یعنی انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی حرکت کی سمت یا اپنی حرکت کی ڈیریکشن مہین کرے کہ تُو اپنے مرضی اور اپنے ارادے اپنے اختیار کے ساتھ اپنے رب کی طرف جاتا یا نہیں جاتا اگر اپنے مرضی اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ اپنے رب کی طرف جائے تو سعادت ہے خوش بختی ہے اگر اپنے مرضی اور ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے رب کی طرف نہ جائے تو جانا تو ہے جیسے کہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ فرمایا انسان تو ملاقات تو کرے گا اب اس ملاقات کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَا كِتَابُ بِيَمِينِ پس جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دھئے ہاتھ میں دیا جائے گا فَصَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب اس کا ایک معمولی سا حساب ہوگا اس کا حساب و کتاب ہوگا تھوڑا سا حساب ہوگا وَيَنْقَلِبُ الْاَحَلِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے اہل کی طرف اپنے ہم فکروں کی طرف اپنے بہشتی ہم نشینوں کی طرف خوشی سے چلا جائے گا اپنے نامہ اعمال کو لیتے ہوئے خوشی سے چلا جائے گا الکا سا حساب ہوگا کیوں اس لیے اپنے دریکشن کو دنیا میں اختیار کی ساتھ مہین کیا تھا کہ میں نے اپنی رب کی طرف جانا ہے یعنی ایک کاہری حرکت ہے ایک جبری حرکت ہے ایک تکمینی حرکت ہے جو اس کائنات کے ساتھ انسان کی حرکت ہے اس کے ساتھ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے رب کی طرف چل کے جاتا ہے تو اس کے دہیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مولا فرماتے ہیں مُوتُ قَبْلَاً تَمُوتُو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجے تو مر جاؤ یعنی کیا یعنی یہ کہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اس حرکت کا انتخاب کرو یعنی مرنا تو ہے خدا سے ملاقات تو کرنی ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجے خود ہی اپنی سمت متعین کر لو یعنی خود ہی اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ انتخاب کر لو خود ہی اپنے مرضی سے اس ہدایت تقوینی پہدائیت تشریح یعنی تشریح کی سمت خدا کی طرف کر لو خود ہی خدا کی طرف اس دنیا میں ہی خدا کی طرف بڑھ جو تو تمہارے دعائیات میں نام اعمال دیا جائے گا لیکن دوسرے کون لوگ ہیں فرمایا وہ لوگ وَأَمَّمَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ وَرَا عَذَارِهِ اور جسے اس کے نام اعمال دیا جائے گا اس کے پیٹ کی پیچھے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت حرکت تقوینی کے تحت تو وہ حرکت میں تھا اس کائنات کی حرکت کے ساتھ تو حرکت میں تھا جس سے وہ غافل تھا شب و روز اس کو خدا کے نزدیک کر رہے تھے اِنَّا قَقَا دِحُنِ الٰرَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَا کی لیکن وہ غافل تھا اس نے اپنے ڈیریکشن اپنے سمت خدا کی طرف نہیں کی تھی بلکہ برعکس تھا وہ خدا سے دور بھاگنی کی کوشش کر رہا تھا وہ مسلسل فرار میں رہا وہ مسلسل خدا سے کنارہ کش رہا مسلسل اس نے اپنے روح خدا کی طرف نہیں کیا اپنے رب کی طرف نہیں کیا بلکہ دنیا کی طرف کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے تو لہٰذا جو ہی اس کا وقت معین ختم ہو گیا تو اس کے نامہ اعمال اس کے پوش سے دیا گیا کیوں؟ اس کی سمت خدا کی طرف نہیں ہے جب ایک دوسری طرف جا رہا ہے اور جب اس کو پکڑ لیا گیا تو ذری بات ہے اس کی سمت خدا کی طرف نہیں ہے اس کے چہرہ خدا کی طرف نہیں تھا بلکہ اس کا چہرہ دنیا کی طرف تھا تو لہذا اس کے پوش سے نامہ اعمال دیا جائے گا تو فَسَوْفَ يَدْعُ سَبُورَا پس وہ انقریب چیخیں مارے گا دھاڑیں مارے گا يَدْعُ سَبُورَا یعنی دھاڑیں مارے گا وَيَسْلَ سَعِيرًا اور وہ ڈالا جائے گا پھڑتی ہوئی آگ میں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے سمت معین نہیں کی تھی وہ حرکت تشریعی میں یہ غافل تھا اس کائنات کی حرکت کے ساتھ تو قادح تھا حرکت کر رہا تھا لیکن اس بات سے غافل ہے تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اب فرمایا کہ یہ دنیا میں کیا تھا یہ کیا کرتا تھا انسان فرمایا اِنَّهُ کَانَ فِي أَحْلِ مَسْرُورَا یہ جب دنیا میں تھا اپنے احل میں خوشیب سے زندگی گزار رہا تھا عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی خدا کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اِنَّهُ زَنَّا أَلَّيْ يَحُودُ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ کوئی واپسی نہیں ہے کوئی پلٹنا نہیں ہے کوئی خدا کی طرف جانا نہیں ہے یعنی وہ حرکت تقوینی جو ہے اس کو بھی بھول چکا تھا کہ میں اس کائنات کی حرکت کے ساتھ حرکت کر رہا ہوں اس کو بھی بھول چکا تھا اور اپنے رب کو بھول چکا تھا وہ یہ سمجھ رہتا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ماہ یا اللہ حیاتون الدنیا نہیں ہے مگر ہمارے لیے یہی دنیا کی زندگی نموت و نحیہ ہم اس دنیا میں ہی مرتے ہیں ہم اسی دنیا میں جیتے ہیں یعنی دنیا کو ہی اپنا اور نہ بچھونا دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا یعنی دنیا ہی سب کچھ ہے ہماری مرکز و مہور دنیا ہے یعنی سب کچھ دنیا کو ہی قرار دینے والے فرمایا کہ یہ یہ گمان کر رہا تھا کہ میں نے واپس نہیں پلٹنا میں نے اپنے پروردگار کی طرف نہیں جانا تو اس کا سرانجام یہ بلہ اِنَّا رَبَّهُ قَانَ بِهِ بَصِیْرَ کیوں نہیں اس کا پروردگار اس حال میں بھی جب یہ دنیا میں اپنے رب سے غافل تھا اس وقت بھی اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا اس کا پروردگار اس کے مکمل احاطہ رکھتا تھا لہذا یہاں فرمایا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کائنات کے ساتھ حرکت میں ہے یہ حرکت تقوینی ہے لیکن انسان نے اپنی اس حرکت تشریح یعنی ہدایت تشریح یعنی اپنے رب کی طرف خود چل کے جانا ہے کمال یہ ہے کہ خود چل کے جاؤ کمال یہ ہے کہ انسان مسلسل حرکت میں ہے لیکن خود چل کے جائے جیسے بہت ساری قرآن کریم میں آیات یہ بیان کیا کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے آپ انسان خود اپنی حرکت کی سمت معین کر سکتا ہے خود اپنے رب کی طرف بڑھ سکتا ہے کیوں کیونکہ اسے اختیار دیا گیا جیسے قرآن نے بیان فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجِ بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے ہوئے مخلوط نطفے سے خلق فرمایا ہے نبتلی ہے ہم اسے آزماتے ہیں فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسْوِيرًا پس ہم نے اس کو سننے والا بھی قرار دیا دیکھنے والا بھی قرار دیا دیکھیں یہ بسارت یہ آنکھیں یہ کان کس لیے قرار دی ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کرے تاکہ انسان سوج بوجھ حاصل کرے تاکہ سمجھے درک کرے کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے اور میں نے کس سمت میں جانا ہے جیسے پھر فرمایا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلًا بِشَقْ ہم نے اسے ہدایت دے دی اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلًا ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا اِمَّا شَاْكِرًا وَا اِمَّا قَفُورًا چاہے تو وہ شکر کرے ناشکری کرے یعنی دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے یا اپنے رب سے ناشکری کرتا ہے کفرانِ نعمت کرتا ہے اور اس رب سے پڑھتا ہے یعنی انسان کو اختیار دے دیا اپنی حرکتِ تشریعی میں یعنی وہاں پہ اختیار دے دیا کہ وہ کس سمت میں جاتا ہے پھر اسی طرح فرمایا اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر تم اللہ کے راستے سے تجاوز کروگے اگر تم تغیان کروگے اگر سرکشی کروگے تو یہ جو تغیان ہے یہ سرکشی ہے یہ تمہارے اپنے ہی نفس کے برخلاف ہے خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ غنی ہے وہ بینیاز ہے نہ اسے عبادت کی ضرورت ہے تمہاری نہ تمہاری اطاعت کی ضرورت ہے اگر تم تغیان کرو سرکشی کروگے تو خود تمہارے اپنے ہی نفس کے خلاف ہے مطال حیاتت دنیا دنیاوی ساز و سامان ہے یعنی دنیا کی زندگی کا جو ساز و سامان ہے دنیا کا جو سرمایہ اس کی خاطر تم خدا کی سامنے تو غیان کرتے ہو سرکشی کرتے ہو جبکہ یہ خود تمہارے اپنے ہی نفس کے خلاف ہے پھر فرمایا تمہاری طرف ہی تمہاری بازداشت ہے تمہارا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے تم چاہو یا نہ چاہو واپسی ہے ہماری طرف فَنُنَبِّعُكُنْ پس ہم تمہیں خبردار کریں گے بِمَاكُنْ تُمْ تَعَلُونَ اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے تھے ان انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے رب کی طرف حرکت کر سکتا ہے پھر فرمایا وَقُلِعْمَلُوْا اور قیدو کہ تم عمل کرو عمل میں انسان کو اختیار دیا گیا عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ پس انقریب تمہارے آمال کو مشاہدہ کرے گا انقریب تمہارے آمال کو دیکھے گا اللَّهُ بِي وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا وَالْمُومِنُونَ اور کچھ مومن بھی ہیں جو تمہارے آمال کو دیکھ رہے ہیں یعنی آمام آسومین علیہ السلام وہ زواتِ مقدسہ وہ باقی زہستیاں ہیں جو تمہارے آمال کا مشاہدہ کریں گے اللَّهُ بھی دیکھ رہے رسول بھی دیکھ رہے اور کچھ مومنین بھی ہیں جو تمہارے آمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تمہارے نام آمال ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وَسَتُ رَدُّونَ اور ان قریب تم پلٹائے جاؤگی الَعَالِمِ الغَيْبِ وَشَهَادَةُ اس جہان کی طرف جو کہ غیب ہے جو اس دنیا کی نسبت غیب ہے لیکن وہ آلمال شہادہ ہے جس میں ہر چیز آشکار ہے فَعَالِمُ الْغَيْبِ ہے دنیا کی نسبت آلمال شہادہ ہے وہاں کی نسبت جب آپ جائیں گے تو سب کچھ آشکار ہو جائے گا واضح ہو جائے گا پس وہ تمہیں خبردار کرے گا بتائے گا بِمَاقُن تم تعالون اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے تھے پس انسان کو اختیار دیا گیا عمل کے بارے میں کہ انسان کیسا عمل انجام دیتا ہے اپنی حرکت کیسی رکھتا ہے کس سمت میں جاتا ہے اپنی ڈریکشن خدا کی طرف رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اور اسی لئے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہمان صلی اللہ علیہ محمد فرمایا کہ رحم اللہ عمران کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنے اس بندے کی اوپر رحم فرمائے عَدَّ لِنَفْسِهِ جو اپنے نفس کے لئے آمادگی کرے اپنے نفس کو تیار کرے وَاسْتَعَدَّ لِرَمْسِهِ اور اپنے آخرت کے لئے کہ جہاں اس نے جانا ہے اپنے اس ٹھکانے کے لئے آمادگی کرے تیاری کرے وہاں کے لئے کچھ سامان فرام کرے وَعَلِمَا اور یہ جان لے کہ مِنْ عَيْنْ وَقَحَا سِهِهِ وَفِي عَيْنْ وَعِلَا عَيْنْ اور کہاں جانا ہے یعنی انسان جو یہ جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے فرمایا اپنی حرکت کے اعتبار سے اس کو پتہ ہے اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے اپنی سمت کا پتہ ہے وہ دنیا میں کھویا نہیں دنیا میں گم نہیں ہوا اپنی لوکیشن کو جانتا ہے یعنی اس کو معلوم جیسے آپ کسی سفر پر نکلتے ہیں لوکیشن آن کرتے ہیں اور جی پی ایس کھولتے اور دیکھتے ہیں کہ میں یہاں پہ ہوں اور یہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا اور پھر مسلسل آپ چیک کرتے رہتے ہیں کہ آپ آئے اپنے لوکیشن کے حساب سے صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا ریورٹ ہوتے ہیں نراف کی طرف جاتے ہیں فوراں چینج کرتے ہیں اپنی ڈیریکشن کو پھر سیدھا اسی لوکیشن کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ رکھتے ہیں اپنی راستے کو متعین کرتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جانتا ہے کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ لیا تھا منعین اور ابھی میں کہاں ہوں اور میں نے کہاں پہنچنا ہے تو وہی شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا وہ بہترین شخص ہے یعنی اس کو پتا ہے میں نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور میں کہاں ہوں اور میں نے کہاں جانا کہاں پہنچنا ہے دنیا میں آکے اپنے آپ کو گم نہیں کر دیا اس نے دنیا میں کھو نہیں گیا دنیا میں آکے غفلت کا شکار نہیں ہو گیا کیونکہ قرآن کریم یہ بیان فرمایا تھا کہ اے ایمان لانے والو اے ایمان والو لا تلہیکم تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے اموالکم اللہ اولادتوان ذکر اللہ تمہارے اموال تمہاری اولاد یہ دنیا کی رنگینیاں دنیا کے کام تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے اللہ کے ذکر سے اپنی جو حرکت ہے تمہاری جس سمت میں تم نے جانا ہے اس سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے وہ توجہ رہے کہ مسلسل میں نے حرکت کرنی اور میں کہاں جانا ہے یعنی کہ مثلا میں نے ایک ٹارگٹ مہین کیا تو میں نے وہاں پہ جانا ہے اور راستے میں مجھے کچھ جو ہے وہ اچھی چیزیں مل گئی سہرگاہ مل گئی بہترین جو ہے کوئی بازار مل گیا میں وہی پہ بگن ہو گیا بھول ہی گیا کہ میں نے وہاں پہ پہ پہنچنا تھا انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان انہیں یہ اصل بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا تھا تو فرمایا کہ وہ جو اپنی لوکیشن کو یاد رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ لیا ہے کہاں ہوں اور کہاں میں نے پہنچنا ہے وہی بہترین انسان ہے اس کو معلوم ہے وہ گم نہیں کرتا اپنے آپ کو کھوتا نہیں اگر دنیا میں اپنے آپ کو گم کر دیا تو پھر انسان جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عامال ہیں جو انسان کی سعادت کا باعث منتے ہیں سعادت کیا ہے سعادت یہ وہ پوائنٹ جس کی اوپر ہم نے پہنچنا تھا جو ہمارے لئے فکس کیا تھا اللہ نے اور ہم نے اس پوائنٹ کو اچیو کر لیا تو یہ سعادت ہے قرآن کریم میں فلاح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے سعادت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سے فوز کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یہ مختلف الفاظ کیوں استعمال ہوا ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے فلاح کسے کہتے ہیں فلاح کہا جاتا ہے انسان جو راستے میں رکاوٹے ہیں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ایک ٹارگٹ تک پہنچے مثلا آپ فارس کی دیکھا ہوگا آپ نے جو کھلاڑی دھوڑ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تیز دھوڑ لگ بعض دفعہ تو تیز دھوڑ ہوتی ہے بعض دفعہ دھوڑ لگاتے ہیں جب اس کی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ان رکاوٹوں سے پھلانگنا ہوتا ہے عبور کرنا ہوتا ہے کبھی گھوڑ سواری میں ہوتا ہے کبھی ویسے جو ریس ہوتی ہے اس میں راستے میں رکاوٹیں ہوتی ان رکاوٹوں سے عبور کرنا ہوتا ہے جتنی رکاوٹوں سے انسان عبور کرتا جاتا ہے اتنا اپنے منزل سے نزدیک ہوتا جاتا ہے پھر سپیڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے تو فلاح کہا جاتا ہے انسان اپنے راستی کی رکاوٹوں اور مشکلات سے بچ کر نکل جائیں اور اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے فلا یعنی آپ یہ ہے یہ دنیا کا جو سفر ہے اس میں مشکلات ہیں سختیاں ہیں آپ کو راستے سے روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا نفس ہے شیطان ہے یہ دنیا ہے دنیا کے رنگینیاں یہ سب آپ کو راستے میں آپ کا جو متعین سفر ہے اس سے روکنے کے لیے موجود ہے روک رہی ہیں آپ کو فلاہ اسی میں ہے مفلحون کون ہے وہ ان تمام رکاوٹوں سے عبور کر کے اپنے منزل کی طرف نظر رکھتے ہیں اور عبور کرتے جاتے ہیں اور جو شخص اپنے منزل اور اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھتا ہے اور جو کھلاڑی اپنے منزل پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں چھوٹی چھوٹی مشکلات کوئی محسوس نہیں ہوتی ان کو بڑا نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے اپنے ٹارگٹ وہ ان کی ہوا ہے اگر ایک انسان ایک مومن جو کہ جس نے اپنی منزل موین کی ہوئی ہے اس کو معلوم ہے میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے اپنے رب تک میں نے پہنچنا ہے اس منزل مقصود تک میں نے پہنچنا ہے قربِ الٰہی کی منزل کو میں نے پانا ہے تو اب دنیاوی مشکلات سختیاں پریشانیاں اس کو راستے سے نہیں رکیں گی وہ ناومید نہیں ہوگا اس کو یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات چھوٹی لگیں گی جب اس کا ٹارگٹ بلند ہوگا یعنی جتنا جتنا ٹارگٹ بلند ہوتا جاتا ہے راستے کی رکاوٹیں اتنی ہی چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان کب سعادت پر پہنچتا ہے یعنی اس منزل کو کب اچھیو کرتا ہے فلاح کی منزل کو عبور کرتے ہوئے سعادت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے یعنی انسان کامیاب ہو جاتا ہے پہلی چیز جو قرآن نے بیان فرمائی ایمان اور عمل صالح ہے کہ ایمان اور عمل صالح فرمایا وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے وہ عامل صالحات اور نیک آم انجام دی کہ ان کے لئے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجِ الْمُطَحْرَ ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے راستے کی رتاوٹوں سے عبور کر کے اپنے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیا یا سعادت کی منزل تک پہنچ گئے پھر فرمایا وَمَنْ يُطِعَ اللَّهِ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعات کرے فَقَدْ فَعَزَ فَوْزًا عَزِيمًا تو بتاقیق وہ کامیاب ہوا وہ سعادت کی عظیم منزل پہ فائز ہو گیا فوز عظیم پہ پہنچ گیا اس سے راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے حرکت میں اپنی سمت میں جو اب اس نے ڈیریکشن جو تھی اس ڈیریکشن پہ چلتا رہا یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ گیا اسی طرح دوسری چیز فرمایا تقوی تقوی ہے جو کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے تقوی ہے جو انسان کو کامیابی اس سفر میں کامیابی کی منزل پہ پہنچاتا ہے اللَّذِينَ آمَنُونَ جو لوگ ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقویٰ اختیار کرتے تھے فرمایا اللہم البشرہ فِالْحَيَاتِ الدُنِيَا ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی بڑی کامیابی ہے یہی سعادت ہے یہ کامیاب ہوئے انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیا اور خود تقوی کے بارے میں بہت زیادہ بات سے قرآن کریم میں تقویٰ کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے تقویٰ کے انفرادی اعتبار سے تقویٰ کے اشتمائی اعتبار سے بہت سارے اثرات بیان کیا گئے ہیں اور اگر انسان تقویٰ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے دنیا میں بھی اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے کامیابی آئے ہیں کس میں؟ دیکھیں ایمان اور عملِ صالح بیس ہیں ایمان اور عملِ صالح بیس ہیں اور تقویٰ جو ہے اس کے بعد ہے یعنی جب پہلے ایمان ہوگا تو عملِ صالح خیر اس کے اندر وسط ہے عملِ صالح کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی عملِ صالح کا دھارہ وسیطر ہے تقویٰ جو ہے وہ اصل کیفیت ہے عمل کی کیفیت ہے یعنی آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں لیکن اس عمل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ وقایہ سے نکلائے وقایہ یعنی اپنے آپ کو بچانا کیا؟ یعنی بچانا یعنی کہ بہت سارے ایسی چیزیں کہ جو آپ کے لئے رکاورٹ بن رہی ہیں اس سفر میں یعنی اپنے رب کی طرف جانے میں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ان سے بچانا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سفر میں وہ رکاورٹ بن جائے آپ کو دنیا میں مگن کر دیں مثلا نفس کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا خواہشات نفس سے بچانا شیطان کی پیروی سے بچانا خدا کی معصیت سے بچانا خدا کی غزب سے بچانا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تقویٰ ہے یعنی اپنے آپ کو بچانا بچا کے محفوظ کر کے منزل مقصود تک پہنچانا انسان جب ایک فج کے جو میں نے مثال دی ایک ریس کی اس ریس میں جب سفر کر رہا تو وہ اپنے لیے بہت ساری افاظتی چیزیں رکھ رہا ہے کئی ہیلمٹ بھی پہنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں پہنی ہوتے ہیں تاکہ خدا خلص تک گیر بھی جائے تو اس کو کوئی نقصان ہو اور اپنی رکاورٹوں کو کس طرح سے عبور کرنا ہے یہ عبور کرنا حقیقت میں یہی تقویٰ ہے تو لہٰذا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تو ان کے لیے فوز ہے پھر اسی طرح سے فرمایا کہ احقام الہی کے پابندی قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جو پابند ہوتے ہیں احقام الہی کے وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں وَمَيُّتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جُوَ اللَّهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نیرے جاری ہیں خوالدین افیہ ہمیشہ رہنے والے اس میں وَزَلِقَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی بڑی کامیابی ہے قرآن نے اس کو فوز عظیم کا ایک بہت بڑی کامیابی میں نے اعز کیا کہ پہلا مرلہ فلاح کا ہے فلاح کے بعد سعادت کا ہے سعادت کے بعد فوز کا مرلہ ہے یعنی فوز اس نہائی مرتبہ کامیابی کا اللہ ترین مرتبہ کے جس پہ انسان پہنچ جا جو انسان کی عارضو ہے پھر فرمایا وَفَا بِعَهْد وَعَدِ کی وَفَا کرنا یہ انسان کو سعادت کی منزل تک پہنچاتا ہے فرمایا قَدْفْلَ الْمُومِنِينَ سورہ مومنین میں بہت ساری صفات بیان کی کہ مومنین میں کی ان میں سے ایک یہ وَلَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِمْ وَأَهْدِمْ رَعُونَ جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کی وفا کرتے ہیں وعدے کی وفا اس کے دنیا میں بھی اثراتے ہیں آخرت میں بھی اثراتے ہیں دنیاوی امور میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اور صداقت سچائی سچائی جو ہے انسان کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے فرمایا قَالَ الْحَاذَ يَوْمُ يَنْفُوا صَادِقِينَ سِدْكُونَ قَحَا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن اللہ یہ فرمایا گا یہ وہ دن ہے کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی لَهُمْ جَنَّاتُ انہوں کے لئے باغات ہیں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں خالدین افیہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں خالدین افیہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ بھی ان سے راضی ہوا ورزو عنہم اور وہ بھی اس سے راضی ہوئے یعنی اس منزل پھر منزل رضوان پہ پہنچ گئے خدا بھی ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے یہ سعادت کی منزل ہے پھر فرمایا صبر اور استقامت صبر اور استقامت بھی انسان کو کامیابی سے اور سعادت سے ہم کنا رخ کرتی ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ سپورٹنگ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے سفر کو کامیابی سے جاری رکھ سکتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہمارے راستے کے لئے جیسے کہ ایک سپورٹسمن کو ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی قرآن یہ بیان کر رہے ہیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو اس سفر میں اپنے رب کی طرف جانے کہ سفر میں اور اس کامیابی کے سفر میں یہ چیزیں ضروری ہیں تقوی بھی ضروری ہے وفابی آہد بھی ضروری ہے صداقت بھی ضروری ہے سبر اور استقامت بھی ضروری ہے یہ ساری چیزیں سپورٹسمن سپیرسٹس کو کہتے ہیں آپ یہ جب تک نہ ہوں گی اس وقت تک آپ اس سفر کو کامیابی کے ساتھ نہیں اچیب کر سکتے اس کامیابی کو نہیں اچیب کر سکتے سبر اور استقامت بھی چاہیے یعنی ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں چاہیے پھر فرمائے کہ یا ایواللزین آمنوں اے ایمان لانے والوں اسبرو سبر کرو صابر دسوں کو سبر کی تلقین کرو رابطو کمر احمد باندو یعنی استقامت دکھاؤ مضبوطی کے ساتھ آگے پڑھو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لَا اللَّهُ تُفْجُون تاکہ تم فلاح پا جو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تم سعادت سے ہم کنار ہو سکتے اور فلاح کی منزل پہ پہنچ سکتے ہو یا فرمائے سبرو اس تقامت کے لئے اِنِّي جَزَائِتُمُ الْيَوْم بے شک آج کے دن میں جزا دوں گا انہیں کس پر بِمَا سَبْرُو اس وجہ سے جو انہوں نے سبر کیا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُون یا کہ وہی فائزون ہیں وہی کامیاب ہیں یا فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ فرشتے جب جب بحیث والوں کو سلام کریں گے کہیں گے سلامون علیکم تم پر سلامو بِمَا سَبْرْتُم اس وجہ سے چونکہ تم نے سبر کیا کہ سبر کی پہداش میں تمہیں بحیث ملی اور تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے اسی طرح فرمایا توبہ ممکن ہے کہ انسان کہیں ڈیریکشن اس کی ادھر ادھر ہو جائے اپنے سفر میں کہیں بھول جاتا ہے کہیں غفلت دیریکشن پہ اپنے رب کی طرف جانے کے سفر کو جاری جا رہے ممکن ہے کہ تھوڑا پیچھے رہ جائے لیکن توبہ باعث بنے گی کہ دوبارہ اپنی سمت میں آ جائے گا توبہ کا لفظی معنی ہی پلٹنا ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں سے آپ جو آپ کے دیریکشن تھی آپ کا جو سفر تھا اس میں آپ نے ادھر ادھر ہو گئے اپنی توبہ آپ کو پلٹاتی اپنے رب کی طرف توبو اللہ تم سب پلٹو اپنے رب کی طرف توبہ پلٹانے کا کام کرتی ہے توبہ جو ہے وہ انسان کی گناہوں کو مٹانے کا کام کرتی ہے فرمہ سب کے سب اپنے رب کی طرف پلٹ کیا لیں ایوہ المومنون اے ایمان اللہ نبالو لعلکم تفلیہون تاکہ تم فلا پا جائے تاکہ تم ان راستے کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہو منزل مقصود تک پہنچو یہ قرآن کریم ہمیں مختلف انداز سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر فلاح اگر کامیابی اگر اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے اپنے سفر میں جو اپنے رب کی طرف جب سفر ہے اس سفر میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان چیزوں کی ریائیت کرنے پڑے گی واما من تابا جو توبہ اختیار کر توبہ کرے وامنا ایمان لے کے آئے وعمل صالحا اور نیک کام انجامتے فعصا یکون من المفلحین امید ہے کہ یہ مفلحین میں سے ہو جائے گا وہ ان افراد میں سے ہوگا جس نے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا اب ہم یہ دیکھتے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بدبختی کا شکار کرتی ہیں جو انسان کو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں رکاورٹ بن جاتی ہے اب یہ وہ تمام چیزیں جو یہاں پہ سعادت کے حاصل کرنے میں کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اہم ترین چیزیں اگر ہم انہی کی رعایت کر لے تو ہم کامیاب ہیں یہ چھے سات پوائنٹ جو میں نے بیان کی اگر ہم فقط مین پوائنٹس نہیں ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر ہم انہی کی رعایت کر لے تب بھی ہم کامیاب ہیں اور اپنے رب کی طرف کا جو ہمارا سفر ہے اس میں کامیابی سمکلار ہو سکتے ہیں اب اسی کے اپیزٹ لے لیں آپ تو وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی انسان کے ناکامی کے بیس ہو جائیں گی جہاں پہ ایمان ہے وہاں پہ بے ایمانی جہاں پہ تقوی ہے وہاں پہ بے تقوائی جہاں پہ صبر ہے وہاں بے صبری بن جائیں گی اور انسان کی جو سمت ہے خدا کی طرف نہیں ہوگی اور وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ مین چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ جو انسان کے بدبخت ہونے کا باعث بن جاتی ہیں انسان کو راستے کیلئے رکاوٹ بن جاتی ہیں انسان جو اپنے رب کی طرف اس کو حرکت کرنے چاہیے وہ اپنے رب کی طرف حرکت نہیں کرتا بلکہ گمراہی کی طرف فرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان راستے سے پٹک جاتا ہے فرمایا قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ آمَالَ فرمایا کہہ دو کہ کیا میں تمہیں کیا ہم تمہیں آدھا کر دیں ایسے افراد کے بارے میں ایسے افراد کے بارے میں جو کہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں خسارے میں ممکن ہیں بہت سارے ہوں کہ قرآن نے بیان پر ہوئے وَالْأَحْسَرِينَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرِ قسم ہے انسان خسارے میں ہے عصر کی قسم یعنی انسان بطب خسارے میں ہے کیوں کیونکہ انسان مسلسل اس کو جو سرمایہ دیا گیا وہ ختم ہو رہا ہے انسان مسلسل حرکت کر رہا ہے اس کائنات کی حرکت کے ساتھ اور اگر انسان اپنے غفلت میں کھویا رہے تو ایک وقت آگیا یہ سرمایہ ختم ہو جائے گا وقت آ جائے گا ملاقات کا جبکہ اس کی تیاری نہیں ہے فَمُلَاقِي ہے جیسے بیان فرمائے اِنَّا قَقَادِ اِنَّا لَا رَبِّ قَقَادِ ہن فَمُلَاقِي ہے ملاقات تو کرنی ہے آیا تو نے اس ملاقات کیلئے تیاری کی ہے یا نہیں کی اگر نہیں کی تو پھر خسارے میں ہے وَالْأَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرِ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے خسارے میں ہے لہذا فرمائے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اَخْسَرِنَا عَمَالًا عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں قَوْنَ الَّذِينَ وَالَّسَعْيُهُمْ وہ لوگ کے جن کی کوشش ختم ہو گئی ضائع ہو گئی دنیا میں انہوں نے کوشش کی ہے سٹرگل کی ہے لیکن ضائع ہو گئی فِي الْحَيَاتِ دُنَوَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ یہ گمان کرتے رہے اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَا کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کی ہے تحاظہ اپنا محاسبہ ضروری ہے کہ میں فرض کیا بعض دفعہ ہم نیکیے بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے دل کی خوشی کے لیے دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے محاسبہ ضروری ہے کہ اگر میں نے کوئی نیکی بھی انجام دیا تو آیا رضائی پروردگار کے لیے تھی یا نہیں آیا رب کے لیے ہے یا نہیں اگر کوئی کام ہم اپنے رب کی رضا کے لیے نہ کریں تو چاہے نیکی کی صورت میں ہی ہو وہ ضائع ہے قرآن کی نظر میں وہ ضائع ہے کیوں وہ ہم نے دنیا کے لیے کی ہے دکھلاوے کے لیے کی ہے اپنے شورت کے لیے کی ہے لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے یا کبھی اپنے دلی سکون کے لیے کی ہیں تو وہ خدا کی نظر میں ضائع ہے فرمایا اخسرین عامال دنیا میں انہوں نے اچھے بہت سارے عامال بھی کی ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہیں بڑے اچھے عامال کی ہیں لیکن وہ فرمایا کہ اخسرین عامال عمل کر کے بھی ضائع چلا جائے ایک شخص نے عمل ہی نہیں کیا ایک شخص نے عمل بھی کیا اور پھر ضائع چلا گیا تو فرمایا کہ وہ اخسرین عامال عامال میں سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں پھر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ عَلَىٰ حَرْفِ کون ناقام ہے فرمایا وہ شخص کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک حرف پر کیا مطلب یعنی ایک جہت ایک جہت میں عبادت یعنی کیا مطلب اللہ کی عبادت کر رہا ہے فقط اپنے لیے فقط دنیا کے لیے فقط اس لیے کہ میں جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے مجھے ہر چیز مل جائے دنیا طلب ہے دنیا پراست ہے فرمایا فائن اصابوں خیرون اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اطمئن نہ بھی وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے بڑے خوشی میں اتمنانس کا دنیا میں زنگی گزار رہا ہے یعنی جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے مال و دولت بھی ہے فراوانی بھی ہے چلو دو رکعت نماز بھی پڑھ لیتے کیا جاتا ہے ہمارا اکثر ہمارا دین ایسے ہی ہے نا کیونکہ ہم جب آسانیوں میں ہیں تو ہم بڑے دیندار ہیں فرمایا کہ وہ جب اسے خیر پہنچتے ہیں تو وہ بڑے مطمئن ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْ وُفِتْنَةٌ اگر اسے مشکل پہنچتی ہے کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اِنْ قَلَبَا لَوَجْهِ اپنے موگ کے بار پلٹ جاتا ہے پھر جاتا ہے آزمائشوں میں پتا چلتا ہے انسان کا ایمان کتنا قوی ہے سختیوں میں پتا چلتا ہے انسان کا ایمان کتنا خدا کی اوپر کتنا اعتماد ہے خدا پر کتنا توقع ہے کتنا اس کے اندر صبر ہے فرمایا خاصرت دنیا والا آخرہ یہ شخص جو کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک جہت میں کہ اگر اللہ میرے ساتھ نیکی کرتا رہے اللہ میرے ساتھ بلائی کرتا رہے اگر اللہ مجھے نوازتا رہے تو میں بڑا عبادت گزار ہوں لیکن اگر کہیں مجھے اللہ آزمائش میں مبتلا کر دے مسیبت آجائے سختی آجائے تو میں خدا سے پھر جاتا ہوں کافر ہو جاتا ہے خدا کے ساتھ گلہ شکو کرنا لگتا ہے فرمایا یہ وہ شخص ہے خاصرت دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت کا خسارہ اسی کو ہے ذالکو الخسران والمبین یہی بہت بڑا گھاٹا ہے خسران ہے اور اسی وجہ سے آخری بات کروں اسی وجہ سے مولا امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں فرمایا ان الناس عبید الدنیا پہ شک لوگ دنیا کے بندے ہیں دنیا کے غلام ہیں دنیا کے غلام ہیں وَالدینُ لَعِكُنَ الْعَلْسِنَةِ دین دین فقط ان کے لک لکہ زبان ہے دیندار بڑے دیندار ہیں مہتے کیوں پر مہراب بنے ہوئے ہیں نماز کی پہلی صف میں بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کبھی توفیق ملتی ہے تو کسی کی خدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں لیکن آیا یہ دین فقط لک لکہ زبان تو نہیں ہے کیوں؟ فرمایا کہ یہ دین کے گرد ارد گرد پھرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کے دنیاوی منافع دین سے وابستہ ہوتے ہیں جب تک کہ ان کا کاروبار چل رہا ہے جب تک کہ ان کا بہترین زندگی میسر ہے عیش و عشرت میں ہیں سب کچھ مل رہا ہے بہترین دیندار ہیں بہت اچھے دیندار ہیں وہ اس وقت تک دیندار ہیں جب تک کہ دین سے ان کے منافع حاصل ہو رہے ہیں فرمایا فائضہ محسو بالبلا لیکن جب انہیں مشکلات میں ڈالا جاتا ہے جب سختیوں میں ڈالا جاتا ہے جب آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے قل لد دیانون تو دیندار بڑے کم رہ جاتے ہیں دیندار بڑے کم رہ جاتے ہیں یہاں انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعتبار سے یحسنون سنعا بڑے اچھے کام کر رہے ہوں لیکن کل قیامت کے دن کا آج ہے کہ تمہارے نامہ عمل میں کچھ بھی نہیں رہا کچھ بھی نہیں ہے کیوں؟ کیوں؟ تو نے اپنے نفس کی رضا کیلئے کیا تھا تو نے دکھلاوے کیلئے کیا تھا ریاکاری کیلئے کیا تھا خدا کے لئے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا تو اس لئے یہ عمل خیر انجام دی رہا تھا کیونکہ بڑی آسائشوں میں تھا آسانیوں میں تھا اگر کئی سختی میں مشکلات میں ڈالا جاتا تھا تو پتہ جلتا اور اللہ تعالیٰ ڈالتا بھی ہے کبھی انسان کو مشکلات میں تاکہ آزمائشت کی جائے انسان کی تو لہذا عزیز آنے محترم انسان مسلسل حرکت میں ہے اور انسان کی حرکتیں دو طرح کی ہیں ایک اس کائنات کے ساتھ مسلسل حرکت میں ہے کہ جو حرکت تکمینی ہے اور ایک حرکت جو اس کے اختیار میں ہے کہ جو اس نے خود تیہ کرنی ہے اور اس کے لئے ٹولز بیان کر دیئے قرآن نے ایمان چاہیے عمل حصال چاہیے تقوی چاہیے سبر چاہیے استقامت چاہیے یہ ساری چیزیں چاہیے تاکہ وہ فلاح کی منزل تک پہنچ سکے تاکہ وہ سفر میں اس حرکت میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکے اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو وہ خسارے میں ہوگا وہ نقصان میں ہوگا وہ گھاٹے میں ہوگا وہ غفلت کا شکار رہے گا وہ دنیا میں مگن ہو جائے گا دنیا میں کھو جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب فرصت تمام ہو گئی کب وقت ختم ہو گیا اور اسے کہا جائے گا کہ بس وقت تمام ہو گیا اس وقت یہ کہے گا کہ پروردگار اے کاش مجھے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے چاہید میں عملِ صالح انجام دوں چاہید میں نیت بن جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ فقط ایک بات ہے ایک حرف ہے ایک کلمہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے ممکن نہیں ہے واپس پر رکھنا اور یہ کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اتنی فرصت نہیں دی گئی تھی اتنی محلت نہیں دی گئی تھی کہ اگر تم چاہتا تو عملِ صالح انجام دیتا صالحین میں سے ہو جاتا اب وہ فرصت دوبارہ نہیں دی جائے گی وہ فرصت ختم ہو گئی ٹائم ختم ہو گیا تیرا تو نے جہاں پہ پہ پہنچنا تا پہنچ گیا اب اس حرکتِ کہری اور مسلسل جو تقوینی حرکت ہے اس حرکت کے تحت تمہیں زمانے نے یہاں پہ پہ پہنچا دیا لیکن تم غفلت میں رہا تو نے اپنی جو حرکت اختیاری حرکت تھی اس کی طرف توجہ دونے نہیں کی اور اپنے آپ کو فلح اور فوض اور کامیابی کے منزل پہ نہیں پہنچایا لہٰذا تمہیں وہ اچیومیٹ حاصل نہیں ہوئی تو عزیزہ محترم انسان متوجہ رہے غفلت کا شکار نہ ہو یہ غفلت انسان کو اپنے راستے سے روک لیتی ہے ہر وقت متوجہ رہے لہٰذا ذکر جو فرمایا گیا فَذَكِّرْ اِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُمِنِينَ کی تذکر دو ذکر کرو یہ جو ذکر کی بات کی کہیں کہ انسان کو ذکر کرنا چاہیے ذکر یعنی یادہانی توجہ کس چیز کی طرف توجہ یعنی یہ انسان توجہ رکھے کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے میں کس سمت میں جا رہا ہوں میں نے کہاں جانا ہے متوجہ رہے یہ ذکر یہی ہے یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف اپنے جو آپ کی لوکیشن ہے اس کو سیٹ کرتے رہے اس لوکیشن پر نظر رکھتے رہے کہ میری سمت خدا کی طرف ہے یہ نہیں میرا راستہ خدا کی طرف ہے یہ نہیں میں اپنے عرکت میں کہیں منعرف تو نہیں ہو گیا کہیں میرا راستہ کھو تو نہیں گیا کہ میں ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا دنیا کے جھمیلوں میں غرق تو نہیں ہو گیا یہ ہر وقت اسی کو کہتے ہیں معاصبہ نفس اسی کو کہتے ہیں ذکر اسی کو کہتے ہیں توجہ کہ انسان ہر وقت متوجہ رہے ہر وقت اپنے آپ کو تذکر دیتا رہے یاد کرتا رہے اور یہ نماز یہ ماہ رمضان و مبارک یہ دعائیں یہ مناجات یہ سب اسی لیے ہیں انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ انسان اپنے رب کی طرف اپنے راستے کو جو متعین راستے کی طرف چلتا رہے اور راستے کی رکاہٹوں کی وجہ سے غفلت کا شکار نہ ہو ایسا نہ ہو کہ راستے سے منعرف ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف اس مسلسل سفر میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فلا اور سعادت اور فوض کی منزل کو حاصل کر سکے اور فوض عظیم پر نائل ہو سکے پروردگار ہم سب کا حمی و ناصر ہو پر محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم